اسلام علیکم ویرس ویلکم بیک ٹو میرے چینل شماس ڈائیری کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیاریت سے ہوں گے تو آج جناب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیرٹ کلیننگ پروسیس کیونکہ پہلے سمانے میں تو کیا ہوتا تھا کہ نہر کے کنارے یا بڑے بڑے نادیوں میں جا کے تو یہ کیرٹ کلین کی جاتی تھی تو آج کل جدید ٹکنالوجی جیسے آگئی ہے تو اس میں کیرٹ کلین کرنا بہت ہی ایزی ہو گیا ہے مین پاور اس میں کم یوز ہوتی ہے وقت کم استعمال ہوتا ہے تو اور اتنی اچھے اور مزیدار قسم کی کیرٹ جو ہے نا گاجریں کلین ہو کے نکلتی ہیں کہ ان کی جو اوپر بال سے الگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل صاف ہو جاتے ہیں اور بہت ہی زبردست کلر نکل کے سامنے آتا ہے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کارنلی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھے گیا اچھی لگے تو لائک اور شیئر تو بنتا ہے یہ جناب یہ اوپر سے جو ہے نا پورا تھیلہ جو ہے وہ کیرٹ کا ڈال دیا جاتا ہے اور جو ہے نا کافی سارا اس کو تین چار تھیلے ڈال دیتے ہیں اور یہ فل بھر جاتا ہے یہ دیکھیں نیچے سے گندہ پانی نکل رہا ہے اور یہ ساتھ میں ڈریکٹر کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ ٹیوبل چلایا ہوا ہے اور وہاں سے یہ موٹر چلتی ہے اور یہ پانی سک کر دیئے یہ دیکھیں یہ براؤن کلر کا پائپ جو ہے یہ ٹیوبل کے آگے لگایا ہوا ہے اور یہ یہاں سے پانی سک کرتا ہے اور یہ دوسری سائٹ سے دیکھیں یہ گندہ پانی نکل رہا ہے اور اوپر سے کیرٹ کلین ہو کے نکل رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بلکل بہت زبردست قسم کی کیرٹ کلین ہو گئی ہیں ابھی جو ہیں باہر آئیں گے یہ نکلیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی خوبصورت کلر ان کا نکل کے باہر آتا ہے تو جو ہے نا آج کل تو کام بہت آسان ہو گئے ہیں مشینری جدید آگئی ہے یہ دیکھیں جی کیا خوبصورت کلر ہے ان کا اور کس قدر نیٹ اور کلین طریقے سے ووش ہو کے نکلی ہیں تو آپ حاصل جتنا مرضی چاہیں اس نے اچھی کلین نہیں ہو سکتی تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر تو بنتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ